بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائے ہے فالشے کا شربت بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اور ایک یونیک طریقے سے بنایا ہے ضرور امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور بہت ہی ایزی ہے کسی بھی مشین کے بغیر ہم نے اسے بنانا ہے اور بلکل آسان طریقہ ہے پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے کافی طریقے ہم ٹرائے کر چکے ہیں یہ یونیک ہے آپ اس کو ضرور بولو کریں ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کریں بہت آسان طریقہ ہے میں نے تقریبا ایک پاؤ کے قریب آپ اسے آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں فالسے لئے ہیں اور اچھے سے اس کو واش کر لیا ہے اور اس طرح دیکھیں ہم نے اس میں کیا کیا ایڈ کرنا ہے آپ ویڈیو کو دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا کالا نمک آپ وان ٹیبل سپون یا ہاف ٹیبل سپون اس میں کالا نمک ڈالیں کونٹیٹی کے حساب سے تین ٹیبل سپون ڈالی ہے اس میں چینی اور اگر آپ کی فالسے زیادہ ہیں تو آپ چینی زیادہ ایڈ کریں یا کم ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں زیادہ میٹھا پسند نہیں کیا جاتا تو آپ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے فلیور کے کارڈنگ ڈالنی ہے میشر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں گلاوز کے ساتھ تو اس طرح سے اس کو میش کر لینا یہ ایک بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے کیونکہ اکثر وہ لائٹ نہیں ہوتی تو بہت سا مسئلہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جسے ہمیں ٹائم بھی نہ لگے اور چیز بھی ہماری اچھی بانج ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ایک یونیک طریقہ ہے اور اس سے فلیور میں کافی فارق ہوتا ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریس پی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اس کو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے کافی ٹائم لگا ہے لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں لگا لیکن بہت ہی مزیدار اس کا فلیور تھا مجھے پرسنلی بہت پسند ہے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریں عید کا موقع ہے اس طرح کے گوشت وغیرہ کھا کے انسان تھاک جاتا ہے تو کچھ ریفریشنگ کے لئے میں یہ ڈرنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے یہ میش ہو چکے ہیں دوسری سائٹ سے ہم نے اس کو میش کرنا ہے جب یہ تمام جو اس کے فالسے ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائے پھر بھی اس کو دو تین منٹ کے لئے میش کرنا ہے مزید اس کو ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں اور اس کو کافی دیر میں نے اپنی مرضی سے اسی طرح سے اس کو پیستی رہی اور یہ دیکھیں اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھیں اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت یمی سی ایک ریسپی ہم نے تیار کیا اگر آپ چاہیں تو وہ سب اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو اس میں ہم نے چینی کے موٹے موٹے دانے رکھتے ہیں تو یہ اس کو پیستنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں پانی ڈالیں تھوڑا سا مزید اور اس کے بعد اس کو سٹینر کی مدد سے اس کو سٹین کر لیں تھوڑا سا میں نے اس کو مکس کر لیا چمچ کی مدد سے اور اس کو ہم نے سٹینر لینا ہے اور ایک باول لینا ہے اور اس میں اس کو نچوڑ لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو مل مل کے کپڑے میں بھی حق تو اس کا یہی بنتا ہے کہ اس کو مل مل کے کپڑے میں ہی نچوڑا جائے اس سے جو ہے بہت زیادہ اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور جو اس کا گودہ ہے نا وہ سارا باہر کو آ جاتا ہے اور بی جو گرہ لگ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اس طرح سے پانی ڈالیں گے اور چمچ کی مدد سے اس کے تمام جو اس کا میٹیریل وہ نکال لیں گے اچھے سے تھوڑی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن فلیور اس کا بہت یمی ہوتا ہے آپ اس میں چاہے تو وائٹ ٹمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں پودینہ تو لازمی ہی جائے گا اس سے فلیور دو گناہ ہو جاتا ہے تو چلیں اس میں تھوڑا سا مزید ہم پانی ڈالیں گے اور اسی طرح سے اس کو نچوڑتے جائیں گے بہت ایزی وی ہے ریسے پی بنانے کا اور بہت ہی آسان سا ہے فالشے کا شربت بہت ہی لذیز اور ڈیلیشیس بن جاتا ہے اسی سٹیج پہ اگر آپ اسی طرح سے میش کر کے آپ اس کا سکوائش بھی بنانا چاہے نا تو اس کو گیس کی فلیم پہ رکھ دیتے ہیں اور تھوڑی دیر پکانے کے بعد اس میں میٹھا سوڈا یا سرکا ڈال کے سٹور کر لیتے ہیں سٹین کر کے لیکن میں یہ انسٹینٹ بنا رہی ہوں طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کہیں گے کومنٹس میں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید اس کے سکوائش کا طریقہ بھی بتاؤں گی جو ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں فالشے وہ طریقہ بھی ہے لازمی شیئر کروں گی تو چلیں اس طرح سے سٹین کر لی ہے اور اس کی لوک دیکھیں تو کتنا مزیدار اور ڈیلیشیس ہے پدینہ ڈالا ہے تھوڑا سا فریش پتے اس کے میرے پاس تھے تو وہ ایڈ کیے ہیں اس سے بھی خوشبو آتی ہے اور اس کا فلیور جو ہے جوس میں نکل جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے آئیس کیوبز برف کی چھوٹے چھوٹے پیس ڈال دیئے ہیں اس میں بہت ہی ٹھنڈا اور ریفریکشنگ سا ہمارا جوس بالکل تیار ہو چکے ہیں سرو کریں آپ مہمانوں کو پلائیں گھر والوں کو بچوں کو میرے بچے تو شوق سے پیتے ہیں اکثر ہی ڈیلی یہ بناتی ہوں اور مختلف تیریکوں سے بنا کے اپنے بچوں کو پلاتی ہوں اور بہت ہی وہ انجوائے کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو جگ میں بھی ڈالا اور گلاس میں بھی سرو کیا تو چلیں جی بہت ہی اس کی لوک آپ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کلر ہے اس میں میں نے کوئی بھی روح وغیرہ ڈالی نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس میں ضرور ڈالیں اس سے بھی فلیور کافی بہتر ہو جاتا ہے لیکن یہ اپنے آپ میں اتنی ڈیلیشیس جوس ہے کہ اس کو دل کرتا ہے کہ سارا دن ہی پیتے رہے لیکن چلیں جی اس کو اسی طرح سے مہمانوں کو پلائیں گھر والوں کو پلائیں تو بہت انجوائے کریں گے اور آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ اتنا مزیدار سا فالشے کشربت تو پہلے کبھی نہیں پیا یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست ہے تو اسی طرح سے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو ضرور لائک کر دیں تو چلتے ہیں ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ